بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے پیش کی عید مبارک آج ہم چکن بریانی بنانے جا رہے ہیں بہت مزیگی بنتی ہے بلکل شادیوں والے سٹائل کی بنائیں گے جو کہ بہت ہی زائے چکی بنتی ہے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں ایک کلو چکن لیا ہے جس کو میں نے سرکے سے بہت اچھے طریقے سے دو کے ساف کر لیا ہے اور بوٹیاں میں نے درمیانی رکھی ہیں زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی نہیں ہے بہت زیادہ ورنہ ٹوٹ جاتی ہیں چکن کے اندر اگر آپ بہت چھوٹے چھوٹی بوٹیاں ڈالیں گے دیکھیں اتنی بڑی رکھی ہیں میں نے درمیانی سی اس کو اب ہم میری نیٹ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ کریں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہوگا وہ بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر چلا جائے گا ورنہ چکن جو ہے امومن پھیکا رہتا ہے اندر سے گوشت پھر جب آپ بریانی کھاتے ہیں تو بریانی کا ٹیسٹ جو ہے چکن میں اچھا نہیں آتا ہے دیکھیں ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں میں نے چار ہری مرچیں بلکل موٹی موٹی کوٹ لیے آپ چاہیں تو گرائنڈ کر سکتے ہیں اس کو لیکن میں نے کوٹ کے ڈالی ہے تاکہ جب مسالے میں تھوڑی سی موہ میں آتی ہے تو بہت مزیگی لگتی ہے ون ٹی سپون نمک آئٹ کریں ابھی ہم صرف مسالے کا آئٹ کریں گے نمک اس کے اندر کیونکہ چاول جب با لیں گے تو اس میں الگ جائے گا نمک تو بعد میں دیکھ لیں گے کتنا ہوگا ون ٹیبل سپون اس میں پیسی لال مرچ آئٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر آئٹ کر رہی ہوں اس کے اندر حلدی پاورڈر آئٹ کر رہی ہوں اس کے اندر میں ہاپ ٹی سپون اور یہ دیکھیں سابود گرم مسالہ ہے لانگ کالی مرچ دال چینی کا ٹکڑا اور چھوٹی لائچی میں نے ایڈ کریے اس کے اندر یہ ہم سب اسی میں مکس کر دیں گے اور ایک کپ میں نے اس کے اندر تقریباً دو سو گرام کے قریب دہی ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کو ہم بہت اچھی طریقہ سے ہوئی دیکھیں نیبو اس میں نچوڑ رہی ہوں میں دیر نیبو اس میں نچوڑ رہی ہوں اگر بڑا ہو تو آپ ایک نچوڑ دیں کافی ہوتا ہے نیبو چھوٹے تھے میرے پاس تو اس لیے میں نے وان ایڈ ہاف لیا ہے بہت سمپل طریقہ سے بنائیں گے اور بڑی مزید کی بنتی ہے یہ اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو اٹلیسٹ 3-4 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں دیکھیں اس کو ہم بہت اچھی طریقہ سے میرینیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹک لی ہم اس کو کور کر کے پھر رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر بہت اچھی طریقہ سے جذب ہو جائے تھوڑا سا اس کے اندر میں فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں بلکل تھوڑا سا تاکہ جب ہم بنائیں گے تو بوٹیاں جو ہیں ہماری اس کی وائٹ وائٹ نہ رہیں تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے تو چکن خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر جب آپ بوٹیاں نکالتے ہیں تو اس کا کلر بہت پیارا لگتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ایٹ کیا ہے یہ آپشنل ہے اب اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹک لیے رکھ دیں گے دیکھیں ایک پین میں میں نے آئل لیا ہے ایک آدھا کپ اور دو بڑے سائز کی پیاز لیے میں نے اس کو ہم پرائی کر لیں گے چھوٹی لائچی ڈالیے تین سے چار اس کے اندر اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور لائچی اب توڑ اسی توڑ کے ڈالیں یہ دیکھیں پیاز ہماری ہوگئی جو مسالہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھاتا میں اس کو اس میں آئٹ کر رہی ہوں اچھے اس کو اب ہم پکائیں گے اچھے اس کو اب ہم پکائیں گے اچھے تیرکس کو اب ہم پھرائے کریں گے آپ کی اقین مانیں کہ یہ سمپل سی بریانی ہے اور اتنی مزے کی لگتی ہے کہ آپ ایت پہ بنایں سب آپ یہ تعریف کریں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے وہ بڑی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اس کو میرینیٹ کر کے آپ رکھ دیں اب ہم چاول کے لیے ہمارا بندہ ہے چاول کے لیے ہم نے اس کے اندر پانی رکھا ہے دو جگ میں نے پانی ڈالا اس کے اندر ریس پتہ تھوڑی سی چار پانچ میں نے چھوٹی لائچی اس کے اندر ڈالی ہے کالی مرچ لانگ ڈالی ہے اس کے اندر اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے لیمو کا رس ڈال آئے لیمو کا رس ڈالنے سے چاول بہت اچھے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ناہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اندر ہمارا چکن تیار ہو رہی ہے تقریباً تیار ہے ہماری چکن میں نے پیاس تھوڑی اٹھا لی تھی اس میں سے وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچیں ایٹ کر رہی ہوں ہر ادھنیا پودینہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ چاول میں نے پسائیں ہو گئے ہیں چاول ہم نے ایک کنی پہ میں نے رکھے ہیں اس کو اس کو ہم اس پہ پھیلا دیں گے اس طرح سے اس کو تب ہم نکال دیں گے باقی گرم مسالہ جائے اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ تھوڑی بیاز جو بچی ہوئی ہیں یہ میں اس کے اوپر سپینکل کر رہی ہوں اور یہ ہر ادھنیا پودینہ پودینہ سے ہر ادھنیا سے اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے بریانی کا اور یہ زردے کا رنگ کیوڑے میں میں نے ڈالا ہوا ہے اس کو ہم ایٹ کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر گھی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی سے بریانی کا ٹیز بہت اچھا ہوتا ہے بریانی ہوں کلاو ہے اس سے گھی سے ٹیز بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے کتنی زبردستی ہے ہماری بریانی کلر دیکھیں آپ اس کا چاول دیکھیں کتنا لمبا بڑا بڑا ہوا ہے اور کتنی مزے کی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپلیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اسٹرگرام اور ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں